بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کبوتر ہے نر کبوتر ہے تو اس کی دسویں کلی بڑی ہے تو اس کے ساتھ مادہ کون سی لگاؤں کہ بچے آگے اچھے پرفارم کریں یا اڑیں تو اس میں وہ میری رائے مانگتے ہیں تو میں آپ کو اپنی رائے بتاؤں گا تو اشوک بھائی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک بیوی کبوتر موجود ہے ماشاءاللہ تو یہ میرے گھر کا بیوی کبوتر ہے یہ میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سوال کرا کہ آپ کے پاس جو کبوتر ہے اس کی یعنی دسویں کلی بڑی ہے نا دسویں کلی بڑی ہے تو آپ چاہ رہے ہو کہ اس کی جب پیرنگ کریں تو اس کے ساتھ کیسی کبوتر لگاؤں کے آگے پر یعنی کی اچھے نکنے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ دسویں کبوتر کا بڑا ہوتا ہے وہ کبوتر کی پرواز یعنی ایسے ہوتی ہے کہ اگر آپ اسے اڑانے پر چھوڑو گے تو وہ بہت تیزی سے آسمان کی طرف جائے گا اور بہت اچھی پروازیں دے گا لیکن اس کبوتر میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ کبوتر جو ہے بہت جلدی سے جب یعنی آپ کو دیکھے گا کہ اچھا خاصا ہائٹ میں ہے پھر دیکھے گا کہ اگرم سے نیچے آ گیا تو اس کبوتر میں یعنی ہم اسے کہتے ہیں چیٹر کبوتر یہ میری رائے ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی تو میں اپنی رائے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کبوتر کا دسویں پر بڑا ہوتا ہے وہ کبوتر ہمیشہ آپ کو خطا کرے گا یعنی آپ دیکھو گے کہ اچھے خاصی ہائٹ پہ ہے پھر دیکھو گے کہ سائٹ سے نکل کے آگے بی ہوتے ہیں اس لیے ان کبوتر کو میں پرواز میں نہیں چھوڑتا تو میں آپ کو یہ بتا دوں اگر اچھے آپ کا پرندہ یعنی جس کبوتر کی آپ دسویں کے لیے بڑی کہہ رہے ہو اگر وہ پرندہ اچھی نسل میں اور اچھے یعنی پوائنٹس میں ہے یعنی جس طرح کبوتر کی آنکھ کے اندر پوائنٹ پر ہڈی جوڑ وغیرہ اس کبوتر میں سارا کچھ اچھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کبوتر کو میں جوڑے پر ڈالوں تو اس سے مجھے یعنی آگے کوئی اچھی چیز م دے گی تو آپ اس کبوتر کو جب بھی جوڑے پر ڈالو جس طرح میرے پاس بھی کبوتر تھا ہے ما شاء اللہ میں آپ کو اس کا بھی شوق کراؤں گا تو میں نے اس کبوتر کو پیرنگ کری اس کبوتری کے ساتھ یعنی کہ سوری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس وہ فی میل ہے ٹھیک ہے فی میل ہے بہت اچھی فی میل ہے یعنی کہ اس کی دسویں کے لیے بڑی ہے اور جو میں نے اس کے ساتھ نر پیر اپ کر رہا ہے تو اس نر کو میں نے یعنی اس نر کی نویں کے لیے بڑی ہے آٹھویں دسویں چھوٹی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کبوتری کی جب میں نے پیرنگ یعنی اس کبوترے ساتھ کری جس کی نوی کلی باہر کو نکل رہی تو تو آگے مجھے یہ بچہ ملا اور ما شاء اللہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے اس کے بڑے بھائی میرے بعد پیرنگ میں پڑے ہیں اور آگے وہ بچے اڑا رہے ہیں ما شاء اللہ بہت اچھے بچے اڑتے ہیں ان کے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو آپ کے مجھے جب یہ بچہ ملا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ نوی دسویں برابر ہو گئی حالانکہ نہ اس کی ماں میں ایسا ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی اس کے باپ میں ایسا ہے اس کے باپ میں کیا ہے کہ اس کی نوی کلی باہر کو نکل رہی ہے اور اس کی ماں میں یہ ہے کہ اس کی دسویں کلی باہر کو نکل رہی ہے پھر اس سے چھوٹی نوی پھر اس سے چھوٹی آٹھویں تو آپ کے پاس جو کبوتر موجود ہے اگر وہ پوائنٹوں میں اچھا ہے ہر چیز میں اچھا ہے تو آپ اس کے ساتھ کبوتری لگا دو مطلب جس کبوتری کی نویں کلی باہر کو ہو یعنی نوہ پر اونچا ہو ہائٹ میں اور دسوہ اور چھوٹا دسوہ اور آٹھوہ ہائٹ میں کم ہو ٹھیک ہے تو آپ اس حصت ایسی پیرنگ کرو اور آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو یعنی کہ چاہتے ہو کہ بچے آگے اور بھی اچھی ہو یعنی اب دیکھو جس طرح آپ نے بات کی اب اس کبوتر کے پروں کو آپ نوٹ کرو اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو کہ نوک بن رہی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی دسویں کلی نوک بنا رہی ہے اور اللہ بھلا کرے نوی بھی نوک بنا رہی ہے اور اس کی تقریباً جو آٹھویں کلی ہے وہ ہلکی سی نوک بنا رہی ہے لیکن اس کی میچنگ کہاں ہو رہی ہے ساتویں کلی پر یعنی آپ دیکھو گے ساتویں کلی پہ اس کی میچنگ آٹھویں پر کے آ رہی ہے تو یعنی اس کبوتر میں یہ جو بچہ ہے اس میں پرواز کے ساتھ ساتھ واپسی بھی ہے ٹھیک ہے آپ اس چیز کو سمجھو کہ آٹھویں کلی کی میچنگ اگر ساتھویں سے آ رہی ہے ساتھویں کلی پہ آ رہی ہے تو سمجھنا اور ساتھویں کی میچنگ پیچھے کو یعنی چھویں پہ جا رہی ہے پھر پانچویں پہ جا رہی ہے ان کی یعنی ہیڈ جو ہے بناوٹ ہے وہ ایک جیسی میچ ہو رہی ہے تو سمجھو اس کے بوتر میں واپسی ہے اب جس کے بوتر میں آپ کو اوپر سے یہ نوک دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے جس طرح دسویں کلی کی نوک ہے آٹھویں کلی کی نوک ہے اسی طرح نوک یعنی اپنی یہ ساتویں میں آ جائے مطلب آٹھویں میں آ جائے یعنی دسویں نویں آٹھویں کی نوک ایک جیسی ہو جائے اور اسی طرح یہ نوک مطلب جس طرح یہ ساتویں کلی ہے نا اس ساتویں کلی کی نوک اگر آٹھویں کلی کی طرح میچ کر رہی اور آٹھویں کلی یعنی میچ کریئے نوی دسویں کے ساتھ تو سمجھنا کبوتر میں پرواز زیادہ ہے تو یہ آپ نے اس چیز کو جوڑا لگاتے وقت اس پوائنٹ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ہم نے یعنی کبوتر کا جوڑا لگانا ہے تو ہم نے پر ایسا لگانا ہے کبوتر کے ساتھ کے واپسی بھی بن جائے یہ نہ ہو کہ صرف یعنی پرواز ہی پرواز دیکھ کے جوڑا لگا دیا پتہ چلے بچہ منٹل ہے وہ اڑتا ہے تو بیٹھتا نہیں ہے کبوتر ایسا بنے کہ کبوتر کو جب لگے کہ میں اب یعنی اور جاؤں گا تو میری وہ حالت ہو جائے گی کہ واپسی پہ میں یعنی ایکسپائر بھی ہو سکتا ہوں کبوتر اپنے آپ کو واپس گھر لائیں تو اس طرح منٹل میرا کہنے کا مطلب وہ کبوتر کا ہوتا ہے جو کبوتر کو بس آپ نے کچھ اچھی سے چھیڑ کے اڑایا تو وہ بالکل انڈ ہوگے زیرو ہو کے آکے بیٹھا اب وہ حالت ایسی ہے اس کی کنڈیشن ایسی ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ شاید بچے گا شاید مر جائے تو وہ کہلاتا ہے منٹل آپ نے سمجھدار پرندہ بنانا ہے تو آپ نے پروں میں جوڑ لگاتے وقت یہ جو جو پوائنٹ میں آپ کو بتائیں ان چیزوں کو آپ نوٹ کرو انشاءاللہ آپ کے یہاں کبوتر بہت اچھے بنیں گے تو باتیں بہت ہو گئی اسی طرح میں نے آپ کو یہ ایک بچہ بھی دکھا دیا تو ابھی اس طرح ایک اور بھائی ہے ان کا بھی سوال ہے وہ پوچھتے ہیں میرے خیال سے تو ماشاءاللہ محمد بکر بھائی ہیں تو پوچھتے ہیں ماشاءاللہ حبیب بھائی بہت خوشی ہوتی ہے جب کبوتر واپس آتا ہے تو بھائی بچے جب صاف کر رہے ہیں اوپر تو ان کو یعنی کہ یہ ان کا محمد بھائی پوچھتے ہیں کہ جب بچے پر صاف کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اندر سے نئی کا لیہ آ رہی ہے تو یہ کبوتر گیا ان کو یہ انفرمیشن چاہیے محمد بکر بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے جو سوال کیا میری سمجھ میں آ گیا آپ کا سوال یہ تھا کہ ہمیں بچے کو بازی میں جب چھوڑنا ہو تو کتنے پر کا بچہ ہو جو اس سے ہم بازی میں چھوڑ سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھو بچہ بلکل زیرو کلی کا ہو وہ بھی اڑتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو گھر کا پرندہ ہم نے اڑایا ہے تقریباً سمجھدار ہو جائے تو سمجھدار برندہ ہمیشہ گھر آتا ہے جو لا سمجھ یعنی نادان ہوتا ہے یعنی گارنٹی نہیں ہے کہ آئے گا کہ جائے گا تو آپ نے یہ دیکھو میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ اب میرا جس طرح یہ پرندہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پہلی کلی پوری کر رہا ہے یہ اس کی پہلی پوری ہو رہی ہے اور میرے خیال سے آٹھ کلی یعنی دو کلی کا بچہ ہے یہ نا تو یہ جب یہ پہلی کلی پوری کر جائے گا اور دوسری کلی جب یہ پوری کر جائے گا اس کو میں یعنی ایزی لیے اب اس نے دو پر پھیکے ہوئے دو پر پھیکے ہوئے کچھ دنوں میں یعنی جب یہ دو پر کا ہو جائے بچہ تو آپ اس سے اڑاؤ یہ بچہ آپ کا کہیں نہیں جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں اگر بچہ آپ کا یعنی اس کا دماغ صحیح ہے اور اس کے رنگ سارے مکمل ہیں ٹھیک ہے اور پرواز آپ نے پروں میں دیکھ کے سمجھ لیے ہڈی جوڑ پرفیکٹ ہے تو بچے کو آپ اڑاؤ بازی میں بچے بھی اڑتے ہیں بازی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بچوں کے بھی یعنی کپ ہوتے ہیں آپ کو تو پتا ہے بازیوں میں بچے بھی اڑھائے جاتے ہیں تو بچہ یعنی زیرو کلی کا نہیں اڑھائے جاتا ہے دو پر کا یا تین پر کا کر کے بچہ اڑھائے جاتا ہے تاکہ اب میں بھی آخر ظاہر سی بات اگر بازی میں بیٹھا ہوں تو میں ایسے پرندے کو چھوڑوں گا جو سمجھدار ہوگا اور سمجھدار وہی ہوتا ہے جس کے یعنی دو پر بچہ صاف کر گئے جب دو پر کا بچہ ہو جاتا ہے میں جال سے بہر نکالتا ہوں تو اگر اس میں کوئی بچہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے دوسرے دن گھر آ جاتا ہے اگر زیرو کلی کا بچہ ہے میں اس سے بہر نکالوں اگر وہ چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا یہ آپ آزمالو اس چیزوں کو آپ دیکھو کہ اب یہ میرا یعنی کہ میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں دو کلی کا بھی تک ہوا نہیں ہے یہ پہلی کلی پوری کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ پہلی کلی پوری ہو جائے گی اس کی یہاں جو یہ کلی ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا یہ کہاں تک جاتی ہے یہ دسویں کلی یعنی بڑی ہوتی ہے یا اس کے برابر رکتی ہے تو تقریبا یہ میرے خواہد سے برابر رکی ہے کیونکہ اس نے اس کلی کو پورا کری لیا ہے تقریبا آپ دیکھ سکتے ہو کہ تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ گیا ہے یہ دیکھو بلکل یعنی اس نے پورا کر لیا ہے ٹھیک ہے دسویں پر یعنی پہلا پر پورا کر لیا ہے تو اس کا دسویں یہاں سے پورا ہو گیا یہ دیکھو آپ تو یہ پر یعنی اب جس طرح دو پر کا بچہ ہو گیا تو یہ سمجھدار ہو گیا آپ سمجھدار بچے اڑاؤ انشاءاللہ کبوتر آپ کے ضائع نہیں ہوں گے اللہ خیر کرے گا میرے کو بس تھوڑا مسئلہ یہ ہو گیا تھا جس میں سے میرا ایک گھر کا بچہ آ گیا ہے اور ایک نہیں آیا وہ مسئلہ یہ تھا آپ کو بتایا تھا کہ وہ سامنے بیٹھی ہوئے بھی چیل کہ جیسے میں جال میں کبوتر بہر نکالوں گا تو یہ آکے مارتی ہے کبوتروں کو کیونکہ یہاں انہوں نے انڈے دیئے میں سامنے تو بس یہی مسئلہ چل رہا ہے اور یہ ایک بیوی بچے کا آپ کو شوق کرانا تھا کہ یہ میں نے اپنے یعنی کے نیکس بریڈنگ کے لیے اسے روکا ہے اس کے یعنی بھائی کو میں جب یعنی اس بچے کو اڑاتا ہوں تو یہ بہت اچھے پروازی بچے ہیں میرے ماشاءاللہ ٹھیک ہے نئے ٹیڈیوں سے نکلا ہو بچہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ اس کا شوق کرو یہ اس کی آنکھ ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھو رنگ دیکھو آپ کو ابھی سے کلیر ہو رہے ہوں گے تو یہ دوسری سیٹ کی اس کی آنکھ ہے تو یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے یہاں بھی ایسے کوئی مطلب کبوتر اچھے نکلیں تو آپ انہیں یعنی نیکس بریڈنگ کے لیے بھی روک سکتے ہو تو یہ میرے یعنی کہ جوڑے کے بچے اڑا کے چیک کریں ہیں پہلے یہ بہت اچھے اڑتے ہیں اور ماشاءاللہ آگے میں نے ان کے پیرنگ کری ہوئے کبوتریاں لگائی ہوئے ہیں تو وہ بھی بہت زبردست تو یہ اس کے کندے کا شوق کرو تو اس کے یہ پر آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ جو چیز آپ کو دکھانی ہے آپ دیکھو ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے پروازی پر تو یہ دوسری سیٹ کا کندہ آپ یہ بھی دیکھو یہ ماشاءاللہ پروں میں فل ویبریشن ہے اور ماشاءاللہ ہڈی اور جوڑ بلکل یعنی جوڑ بلکل بند ہے اور یہ بلکل ہڈی کے لیول سے بھی نیچے کو جوڑ جا رہا ہے مطلب یہاں سے اس طرح جوڑ جا کے نیچے کو جا رہا ہے اسی وجہ سے اس بچے کو میں نے بریڈنگ کے لیے روکا ہوا ہے کیونکہ جس کبوتر کے جوڑ اس کی ہڈی سے اندر کو چلے جائے ایسے جاتے ہوئے ہڈی سے اندر کو چلے جائے اور یوں ہو کہ تنگ ہو جائیں یوں ہو جائیں بلکل نا تو وہ کبوتر اگر ہم بریڈنگ میں ڈالیں تو اس کے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس کی دن ہے ٹھیک ہے بلکل سیمٹر میں ایک پتہ رکھتا ہے پنجوں کا بھی آپ کو شوق کرا دیتا ہوں یہ اس کبوتر کے پنجے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھو یہ سرخ رنگ میں پنجے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں میرے اس ویڈیو سے آپ بھائیوں ضرور فائدہ پہنچے گا تو اسی طرح میرا ایک دوسرا چینل ہے عبید برس کا وہاں بھی آپ وزٹ کرو وہاں بھی میں کبوتر بازی کے والے سے بتاتا ہوں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ